بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کے اندر اس وقت ایک تفاہن مچا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی ہے اس سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کیا ہے وہ ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی ائر فورس نے جتنا کوئی کرییکشن دیا دنیا کی کوئی بھی ائر فورس اتنا تیز کوئی کرییکشن نہیں دے سکتی دیکھیں جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ علاقہ لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تین سے چار کلومیٹر سرحد کے آگے پیچھے کا علاقہ ہوتا ہے اب یہ نہ بھارت کا ہوتا نہ پاکستان کا ہوتا ہے بھارت کے بارہ تیارے پاکستان پر حملہ آور ہوئے ہیں اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب یہ لوگ انٹر ہوا ہیں تو تقریباً لیس دن ایک منٹ ان کی کاروائی کے لیے یہ انٹر ہوئے یہ آگے جا کر اٹیک کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کی ائر فورس نے صرف ایک منٹ کے اندر ریاکشن چین آف کمانڈ ہمارا ٹوٹل ڈیڑ منٹ کا تھا اس کے بعد فوراں سے پاکستان کی ائر فورس کے جتنے بھی تیارے تھے وہ ڈیڑار پر ان کے آگے انڈیا کو پتا چل گیا کہ آگے ہے تو انہوں نے بالکل بھاگنے کی کوشش کی اب یہ پیلوڈ کیا چیز ہوتی ہے یہ قریباً ایک ہزار پاؤنڈ کا ان کا اضافی پیلوڈ تھا جو انہوں نے گرایا وہ کیوں گرایا وہ اس لیے جاتے ہوئے گرا گئے کیونکہ اگر یہ پیلوڈ نہ گراتے تو ان کے تیارے مار دینے تھے پاکستان کی ائر فورس نے جب آپ اپنا اضافی پیلوڈ گرا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جہاز کا وزن کم کر دیا اور آپ تیزی سے بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ ٹوٹلی جتنا بھی سارا ٹائم لگا یہ قریباً پاکستان کی ائر فورس کا ڈیڑھ منٹ کا ریاکشن تھا دیکھیں یہ کوئی کاغس کا ٹکڑا نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک چیز انٹر ہوتی ہے اور آپ کرتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر بہت کام ہوتا ہے اگر آپ صرف سات منٹ لیٹ ہو جائیں تو ازاد کشمیر والی سائٹ سے لے کر اسلام آباد تک پہنچنا ٹوٹل سات منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ائر فورس کا کوئی کریکشن کیا تھا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے سرحد کے قریب وہ انٹر ہوئے ہیں تو پاکستان کی ائر فورس نے قریباً ایک سے ڈیر منٹ کے اندر کوئیک ریاکشن دیا ہے جس میں وہ پہنچے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ٹرن لیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بہترین ریاکشن تھا جو شاید ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہماری سمجھ اس لیے کم ہے کہ بھارت کے اندر پورا پلانٹٹ ہے انہوں نے یہ وہاں پر کہنا شروع کر دیا جیسے سرجیکل سٹرائک ہو گیا یہ کون سا سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے یہ بات سچ ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی کے لیے آئے تھے لیکن ہمارا ریاکشن صرف ایک سے ڈیر منٹ کا تھا آپ ایک سے ڈیر منٹ کے اندر صرف اوپر تک پہنچتے ہیں اور وہ ساتھ ہی اپنا پیلوڈ پھینک کر با گیا اگر وہ پیلوڈ نہ پھینک کر تو ان کی سپیڈ ہمیشہ سے کم رہتی اور ایک آدھا ان کا تیارہ گر جاتا اب بھارتی وزیرہ دفاع نے آگے کیا بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ مجھے کسی سرجیکل سٹرائک کا علم ہی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہوا ہے یہ ہے وہ ساری صورتحال دیکھیں ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہماری پاک فوج اور ہماری ائر فورس الٹ ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ریڈار کے اوپر جیسے ہی آتا ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی تیارہ آیا آپ کو ریڈار بتاتا ہے کہ یہ تیارہ آیا آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ابھی آپ کو ریڈار بتاتا ہے ایک منٹ کے اندر وہ اندر آتے ہیں اور ایک ہی منٹ کا ہمارا ریاکشن ہوتا ہے اور اس کے فوران بعد ان کو بھی پتا چل جاتا ہے ان کے ریڈار پر کہ پاکستان کے تیارے آگئے اسی وقت ان کو آڈر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے موف کر جاتے ہیں لیکن ان کو تیزی سے موف کرنے کے لیے اپنا پیلوٹ پھینکنا پڑتا ہے اگر وہ ایک ہزار پاؤنڈ کا پیلوٹ نہ پھینکے تو ان کی سپیڈ زیادہ ہوئی نہیں سکتی یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے اوپر ایک وزن ڈالتے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اچانک آپ اپنا ایک وزن اتار دیتے ہیں اور پھر آپ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اس کے اندر سب سے بڑی ناکامی بھارت کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بڑا سرجگر سٹرائک کرنے کے لیے آئے تھے اور مار گرایا اس کی مثال حالیہ کیا ہے کہ پاک فوج اور پاکستان کے ایرفرس اتنی الیٹ ہے کہ حالی کے اندر جو بھارت کا ڈرون آیا تھا جس کو ہم نے مار گرایا وہ تھوڑا سا اندر گسا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ویدن نو ٹائم کے اندر اس کا پورا ڈرون مار گرایا سو الحمدللہ ہمارے لیے اتنی خوشائند یہ بات ہے کہ یہ اتنا کوئک ریاکشن تھا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پورا پاکستان سو رہا تھا تو آپ کی ایرفرس آپ کی فوج یہ سارے جاگ رہے ہیں دیکھئے ایک سے دو منٹ ڈیر منٹ جو ہوتی ہے یہ لڑائی اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ایک منٹ کے اندر ہی سارا کام کر دیں جب تک آپ کے ریڈار پر آتا ہے اس ریڈار کے بعد آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اس کے بعد آپ کا ریڈار ٹائم کیا ہوتا ہے ہمارا ریڈار ٹائم اس کے بعد اتنا سولیڈ اور کوئک تھا کہ وہ فوراں موف کر کے چلے گئے سو یہ ہے ہماری اصل کامیابی جب وہ باہر جا رہے تھے ہمارے تیارے چونکے ان کے پیچھے وہ اپنا پیلوڈ پھینک ہے اور وہ درختوں کے اوپر کہیں جا کر گر گیا اس سے زیادہ آپ کوئی ریسپونس نہیں دے سکتے دنیا کے اندر بھی کہیں اگر پاکستان کے علاوہ کوئی اور ائر فورس ہوتی تو آپ یقیناً آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی اندر تک آ جاتے ہیں سو الحمدللہ بڑا سولیڈ ریسپونس تھا ہر لحاظ سے سولیڈ ریسپونس تھا اور آپ کو اس چیز پر فقر ہونا چاہیے کہ آپ کی ائر فورس الٹ تھی آپ کی ائر فورس مکمل طور پر تیار تھی اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جہاں سو رہے ہیں جہاں کچھ بھی کریں آپ کی ائر فورس نے ایک منٹ کا ریاکشن دیا چین آف کمانڈ کے بعد اور اس کے بعد الحمدللہ ان کو بھگا دیا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ خدا نہ آسا اللہ کبھی نہ کرے کبھی زنگی کے اندر اگر چھے منٹ صرف چھے منٹ کی بات ہے کتنا ٹائم لگتا چھے منٹ میں آپ پانچ سے چھے منٹ کبھی بھی لیٹ ہو جائیں کسی وجہ سے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد تک آ سکتے ہیں سو الحمدللہ ایسی نن نوبت کبھی آئی ہے نہ کچھ ایک منٹ کا ٹائم ہے جس کے اندر پاکستان نے اتنا سالیڈ ریاکشن دیا یہ آپ کی ائر فورس کی تربیت ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں